یا سنت المختار یا درب الہداء سیدہ عائشہ پوچھتی ہے کون تھے جو آپ سے گفتگو کر رہے تھے مجھے تو محسوس ہوا کہ یہ دحیہ بن خلیوہ الکلبی ہے کہا نہیں عائشہ یہ دحیہ بن خلیوہ الکلبی نہیں تھے صحابی یہ جبریل تھے اور وہ کہہ رہے تھے جب آپ گھر جائیں تو میرا سلام عائشہ کو بیش کریں یا عائشہ حاضر جبریل یکرئک السلام فقلتو علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ السلام پہنچایا تو آپ کیسے جواب دیتی ہے علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم پریشان ہو کہ تغمت لگ بھی ہے کیا برے گا صحیح بھی دعوان کی روایت ہے فائیو ٹو ون نائن عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو ام اللہ ارشریع عائشہ ام اللہ خوش ہو جاؤ عائشہ کسی پر تغمت لگتی ہے اس کی برات دنیا بیان کرتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے خوش ہو جاؤ تیری برات اور تیری پاکیز اردہ اپنے قرآن بنا کے اتار دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلزہ صحیحہ کی روایت ہے مردوں میں تو بہت سا لوگ کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے اگر کمال اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے آسیہ ابرات فرعون فرعون کی بیوی آسیہ کو و مریم بنت عمران مریم بنت عمران کو و ان فضل عائشہ علی النیسائی کے فضل سرید علی السائر طعام اور سیدہ عائشہ کی فضیلت اور دوپے اللہ نے ایسی بنا دی ہے جیسے کھانوں میں سب سے بہترین اور فضیلت والا کھانت سرید ہوں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا گیا سنن ابن ناجہ کی روایت ہے و انزلو بل یا رسول اللہ ایو ناس احبو الیک سننہ جی رسول کائنات میں سب سے زیادہ پیارہ آپ کے نزدین کون ہے قال عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیلہ و من الرجال مردوں میں سب سے زیادہ پیارہ کون لگتا ہے قال ابوها سیدہ عائشہ کا باپ سیدہ عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و من الرجال